ذہن دوستوں ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے ایک اور نئے ٹور میں آج کے اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے رامیسورم ٹور کی رامیسورم ساؤتھ انڈیا میں موجود بہتی پویتر اور خوبصورت استانے اور یہاں پر موجود مہا کال مندر میں ہر سال کروڑوں لوگ درشن کرنے کے لئے آتے تو آج کے اس وڈیو میں ہم آپ کو رامیسورم ٹور کی کمپلیٹ انفرمیشن دینے والے جیسے رامیسورم کب جائے کیسے جائے رامیسورم میں رکنے کی اور کھانے پینے کی کیا ویوستائے رامیسورم میں مہا کال مندر میں درشن کیسے کرے اور مہا کال مندر کے علاوہ رامیسورم میں اور کہاں کا پر گھومنے جائے اور رامیسورم گھومنے میں کل خرشہ کتنا ہوگا ایسی اور بھی کہیں ساری زانکاری ہم اس وڈیو میں دینے والے تو رامیسورم ٹور کی کمپلیک انفرمیشن کے لئے آپ اس وڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو سلیہ سرو کرتے تو سلیہ سب سے پہلے بات کرتے کہ رامیسورم کیسے پوچھا جائے تو اگر آپ رامیسورم ٹرین سے آنا ساتھے تو رامیسورم میں رامیسورم ریلوے شٹیشن موجود ہے آپ ڈائریکٹ رامیسورم ریلوے شٹیشن کے لئے آ سکتے اور اگر آپ کو ڈائریکٹ رامیسورم ریلوے شٹیشن کے لئے ٹرین نہیں ملے تو آپ چیندائی یا پھر تیروانت پورم آ سکتے اور وہاں سے اپنی ٹرینڈ سینج کر کے رامیسورم تک آ سکتے اور دوستو جب آپ ٹرینڈ سے رامیسورم آتے ہیں تو بھی اس میں آتا ہے پمبند بریز جو بھارت کا سمدر پر بنا سب سے بڑا ریل بریز ہے اور اس ریل بریز سے ٹرینڈ کی زرنی کرنا واقعی بہت خوبصورت اور ساندار ایکسپیرینس ہوتا ہے اور میں آپ کو سجیشٹ کروں گا کہ اگر آپ رامیسورم آتے ہیں تو ایک بار پمبند بریز سے ٹرینڈ کی زرنی کو ضرور کریں اس میں بہت ہی مزا آتا ہے پمبند بریز سے آپ کی ٹرینڈ کی زرنی آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت زرنی میں سے ایک ہوگی تو اگر آپ رامیسورم آتے ہیں تو ایک بار اس ٹرینڈ کی زرنی کو بھی ضرور انزوئ کریں اس میں بہت ہی مزا آتا ہے اور یہ زرنی آپ کی زندگی کی سب سے یادگار زرنی میں سے ایک بن جائے گی وہی دوستو اگر آپ رامیسورم فلائٹ سے آنا ساتے ہیں تو رامیسورم کا سب سے نزدیکی ائرپورٹ مدورہی کا ہے مدورہی سے رامیسورم کی دوری لگ بگ 135 کلومیٹر پڑ جاتی ہے اور مدورہی سے رامیسورم تک زانے کا اوڈنری بس 200 روپے تک سارج کر سکتی ہے وہی وولو بس 400 روپے تک سارج کر سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ مدورہی کی ریلوے سٹیسن سے ٹرین پکڑ کر بھی رامیسورم تک آ سکتے ہیں ساتھی دوستو اگر آپ رامیسورم بس سے آنا ساتے ہیں تو آپ کو چین نئی تیروانت پورم اور بینگلورو جیسی سٹی سے ڈاریکٹ رامیسورم کے لیے بس کی سویدہ بھی مل جائے گی تو آپ بائی بس بھی رامیسورم تک آ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ اپنا خود کا پرسنل وائکل لے کر رامیسورم آنا ساتے ہیں تو رامیسورم کے لیے کہیں سارے نیشنل ہائیویز بنے ہوئے تو آپ اپنا پرسنل وائکل لے کر بھی بڑی آسانی سے رامیسورم تک آ سکتے ہیں تو سلی دوستو ہم نے آپ کو رامیسورم آنے کے سبھی طریقے بتا دیئے آپ کے لیے زو بھی طریقہ بیشٹ ہو آپ اس کے ذریعے رامیسورم آ سکتے ہیں چلی دوستو اب رامیسورم میں آتے ہی بات آتی ہے رامیسورم میں رکنے کی تو اگر آپ رامیسورم میں دھرم سالہ میں رکنا ساتے ہیں تو رامیسورم کے مہاکال مندیر کے آسپاس میں کہیں ساری دھرم سالہ ہی بنی ہوئی ہے جس میں آپ دو سو سے تین سو روپے دے کر رات رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ رامیسورم میں ہوتل میں رکنا ساتے ہیں تو رامیسورم میں آپ اپنی ہوتل مہاکال مندیر سے دو کلومیٹر کے ایریا میں بک کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ہوتل آٹھ سو سے ہزار روپے سے لے کر تین ہزار روپے تک مل جائے گی آپ اپنے بزرٹ کے حساب سے رامیسورم میں ہوتل بک کر سکتے ہیں وہی بات کرے رامیسورم میں کھانے پینے کی تو رامیسورم میں آپ کو ویز اور نون ویز دونوں طریقے کی کھانے پینے کی سویدہ مل جائے گی لیکن یہاں پر آپ کو زیادہ تر سیزے ویزیٹیرین ہی ملے گی جس میں آپ ساؤٹھ انڈیا کی فیمس جس کو انزوئی کر سکتے ہیں جیسے اٹلی، ڈوسا، بڑا اور ساؤٹھ انڈیا کے فیمس دال چاول وغیرہ اس کے علاوہ دوستو کھانے پینے میں آپ مہاکال مندر کے ٹریشٹ سے جو پرشاد کے روپے بوجن دیا جاتا ہے آپ وہاں پر بھی اپنا کھانا پینا کر سکتے ہیں باقی دوستو رامیسورم میں آپ کو کھانے پینے کے لیے ساؤٹھ انڈیا تالی سو سے ایک سو پچھاس روپے میں مل جائے گی چلی دوستو اب بات کرتے ہیں کہ رامیسورم میں آپ کہاں کا پر بھگوان کے درشن کرنے کے لیے اور گھومنے کے لیے زا سکتے ہیں تو دوستو رامیسورم میں آپ زا سکتے ہیں سری رامنات سوامی ٹیمپل کے لیے جو بھگوان سیوزی کو سمر پیتے ہیں اور اس مندیر میں موجود سیو لنگ بھارت کے بارہ سب سے پویتر زیوتر لنگوں میں سے ایک ہے لیکن اس مندیر میں بھگوان سیوزی کے درشن کرنے زانے سے پہلے آپ اس مندیر کے پاس میں بنے اگنی ترثم میں سنان کر لے ایسا مانا جاتا ہے کہ بھگوان سری رامزی نے رامن کا ود کرنے کے بعد یہی پر سنان کیا تھا اس کے بعد دوستو اگنی ترثم میں سنان کرنے کے بعد جب آپ مندیر پریسر میں زائیں گے تو وہاں پر بائیس کنڈ بنے ہوئے جس کا پانی آپ پر ڈالا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس پانی سے آپ کے کیے گئے جتنے بھی پاپے ان کا پرائیچیت ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو آپ مندیر میں درشن کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور اس مندیر کا کوریڈور دنیا کا سب سے بڑا کوریڈور ہے اور مندیر میں دو سیو لنگ ہے اور ماتا سیتا جی کے دوارہ بنایا گیا ریت کا سیو لنگ بھی اسی مندیر میں اسٹھا پی تے آپ یہاں پر آرام سے بھگوان سیو جی کے درشن کر سکتے ہیں وہی بات کرے مندیر کے ٹائمنگ کی تو مندیر صبح میں چھاڑے چھار بزے سے لے کر دو پر کے ایک بزے تک کھلا رہتا ہے اس کے بعد ایک بزے سے لے کر دو پر کے تین بزے تک مندیر بند کیا جاتا ہے اس کے بعد تین بزے مندیر کو پھر سے کھولا جاتا ہے اور رات کے ساڑے آنٹھ بزے تک مندیر کھولا رہتا ہے تو آپ اس ٹائم میں مندیر میں جا کر بھگوان سیو جی کے درشن کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو رامیسورم میں آپ گھومنے جا سکتے ہیں ڈاکٹر اے پیزے عبدالکلام میموریل کے لیے یہ میموریل ہمارے دیس کے پورو راشترپتی اور مسائل من آف انڈیا کے نام سے مسور سریمان اے پیزے عبدالکلام صاحب کو سمر پی تھے اور اے پیزے عبدالکلام صاحب کا بسپن اسی استان پر بیتا تھا اور یہ پلیس ہر ہندوستانی کے لیے کسی تیرت استان سے کم نہیں ہے یہاں پر آپ کو سری اے پیزے عبدالکلام صاحب کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو اور سیکھنے کو ملے گا تو میں آپ کو سجیش کروں گا کہ اگر آپ رامیسورم آتے ہیں تو یہاں پر بھی گھومنے کے لیے ضرور آئے یہ پلیس بھی رامیسورم کی ون آف دا موشٹ پاپولر پلیس میں سے ایک ہے اس کے علاوہ دوستو رامیسورم میں آپ جا سکتے ہیں پنس مخی حنوان ٹیمپل کے لیے یہاں پر آپ کو حنوان جی کی پانس روپہ میں مورتی دیکھنے کو ملے گی تو آپ یہاں پر حنوان جی کے درشن کر سکتے ہیں اور اس مندیر کے پاس میں آپ کو کہیں سارے پتھر تیارتے ہوئے دیکھنے کو مل جائیں گے ایسا مانا جاتا ہے کہ انہی پتھر سے بھگوان سری رام جی نے رام سیتو کا نرمان کیا تھا تو آپ اس مندیر میں بھی آ سکتے ہیں اور سری حنوان جی کے درشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ رامیسورم سے پچیس کلومیٹر دور دنوس کوٹی کے لیے جا سکتے ہیں جو دکشن بھارت کا سب سے انتیم پوائنٹ مانا جاتا ہے اور دوستو اسی دنوس کوٹی سے بھگوان سری رام جی نے رام سیتو کا نرمان کیا تھا اور دنوس کوٹی سے آپ کو سمودر کا کافی ساندار ویو دیکھنے کو ملے گا ساتھی دنوس کوٹی سے سری لنکا کی دوری ماتر 33 کلومیٹر رہ جاتی ہے ساتھی دوستو دنوس کوٹی پر بنا رام سیتو بریز بھی بہت ہی خوبصورت اور ساندار ہے اور رامیسورم میں آنے والے لگ بگ سبھی ٹورشٹ دنوس کوٹی کا ٹور بھی ضرور کرتے ہیں اور میں بھی آپ کو سجیشٹ کروں گا کہ اگر آپ رامیسورم آتے ہیں تو دنوس کوٹی کا ٹور بھی ضرور کریں یہ پلیس ساؤتھ انڈیا کی سب سے خوبصورت پلیس میں سے ایک ممانی جاتی ہے باقی دوستو رامیسورم اور دنوس کوٹی کا ٹور کرنے کے لیے آپ دو سے تین دن کا ٹور پلان بنا سکتے ساتھی رامیسورم اور دنوس کوٹی میں گھومنے کے لیے آپ آٹو اور ٹیکسی کا استعمال کر سکتے اگر آپ پورے دن کے لیے آٹو بک کرتے تو آٹو والے ایک دن رامیسورم گھومانے کا 1500 سے 2000 روپے تک سارج کر سکتے بھئی ٹیکسی والے ایک دن رامیسورم گھومانے کا 2000 سے 2500 روپے تک سارج کر سکتے اور اگر آپ سستے میں رامیسورم گھومنا ساتے تو آپ رامیسورم میں گھومنے کے لیے وہاں کی ٹورشٹ بس کا استعمال کر سکتے جس میں ایک وقتی کا 400 سے 500 روپے لیا جاتا ہے ساتھی آپ رامیسورم میں گھومنے کے لیے بائک رینٹ بھی کر سکتے جو آپ کو ایک دن کے لیے 500 سے 600 روپے میں ملے گی تو آپ کے لیے جو بھی بیشٹ آپسن ہو آپ اس کے ذریعے رامیسورم میں گھوم سکتے سلی دوستو اب بات کرتے کہ رامیسورم زانے کا پیشٹ ٹائم کونسا ہوگا تو دوستو رامیسورم ساؤتھ انڈیا میں ہونے کے قارن یہاں پر سال بر گرمی رہتی ہے تو آپ دسمبر سے لے کر اپریل تک یہاں پر گھومنے کے لیے جا سکتے باقی گرمیوں کے موسم میں یہاں پر کافی گرمی پڑتی ہے تو آپ گرمیوں کے موسم میں رامیسورم زانہ اوائیڈ کر سکتے حالانکہ یہاں تری سال بر رامیسورم میں درشن کرنے کے لیے آتے رہتے تو آپ سال میں کبھی بھی رامیسورم آ سکتے بس اگر آپ گرمیوں کے موسم میں آتے تو آپ کو گرمیوں کے موسم میں یہاں پر گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا سلی دوستو اب بات کرتے کہ رامیسورم گھومنے میں آپ کا کل خرشہ کتنا ہو سکتا ہے تو رامیسورم میں آپ کا دو دن کا ہوتل کا خرشہ دو ہزار روپے تک آ سکتا ہے اس کے بعد آپ کا دو دن کا کھانے پینے کا خرشہ ہزار روپے تک آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا ٹرانسپورٹیسن کا خرشہ دو دن کا پندرہ سو روپے تک آ سکتا ہے اگر آپ بائک رینٹ کرتے تو اگر آپ ٹیکسی یا پھر اوٹو لیتے تو یہ خرشہ آپ کا زیادہ آئے گا اگر ہم ٹوٹل بزر کی بات کریں تو آپ کا دو دن رامیسورم گھومنے کا خرشہ سیار ہزار پانسو روپے تک آ سکتا ہے اور دوستو اگر آپ رامیسورم سستے میں گھومنے ساتے تو آپ رکھنے کے لیے وہاں کی درم سالہ میں رکھ سکتے اور گھومنے کے لیے وہاں کی ٹورشٹ بس کا استعمال کر سکتے اگر آپ ایسا کرتے تو آپ دو سے تی نزار روپے میں بھی رامیسورم کا ٹور کر سکتے تو سلی دوستو ہم نے آپ کو لگ بگ رامیسورم ٹور کی کمپلیک انفورمیشن دے دیئے پھر بھی اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا فر سوزاوے تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہم ملتے ایک اور نئے ٹور کے ساتھ میں تب تک کے لیے زہند زبارت